وفات کا دن امت کے لیے نہیں وہ نبی کے لیے ہوتا ہے اس لیے کہ ملاد جس دن ہوا تھا اس دن روح کی جدائی ہوئی تھی نبی کی روح کی محبوب کی مالہِ آلہ کی قربتوں سے آلمِ جبروت کی عظمتوں سے آلمِ لاہوت کی عظمتوں سے آلمِ ہاہوت کی عظمتوں سے اس کے انوار اور تجلیات کی بارگاہ سے ظاہراً ایک دوری سی ہوئی تھی کہ آلمِ ناسوت میں آئی تھی اور جب وفات ہوتی ہے تو وفات ویسال ہوتا ہے دوری ہجر ختم کر کے پھر ملاقات کے لیے جا رہی ہے ملاقات کے لیے جا رہی ہے اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مومن ہوتا ہے فطرتِ سریمہ پر تو مومن روح جب پیدا ہوتی ہے روتی ہوئی آتی ہے اور مردِ مومن جب دنیا سے رخشت ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا رخشت ہوتا ہے روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی قربتیں چھوڑ کر ان سنگتوں میں آ رہا ہے مادی دنیا میں آ رہا ہے روتا ہوا آتا ہے اور جب اللہ والا یہاں سے رخشت ہوتا ہے یومِ وفات تو مسکراتا جاتا ہے کہ دوریاں حجر اور فراق ختم ہوئے اور یار سے ملاقات کی گھڑیاں پہتے ہیں وفات ہمارے لیے نہیں نبی کے لیے ہے اب جواب آپ کو یہاں دے دوں بعض لوگ نادانی میں سوال کرتے ہیں تم نیلاد مناتے ہو وفات کرنے کیوں نہیں مناتے ہیں اے نیلاد اس لیے مناتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے وفات نہیں مناتے ہیں کہ ہمارے لیے نہیں وہ نبی کے لیے ہے اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور یہاں ایک نکتہ ایک جملے میں بتا دوں نیلاد ہمارا جشن ہے ہائے ہائے نیلاد ہمارا جشن ہے وشان اور وفات مستخصہ کا جشن ہے وہ نبی و ولی کا جشن ہے کیوں کہ وہ ملاقات کا لمحہ ہے وہ ملنے والا ہے اس لیے وہ ہم نہیں بچھتی مناتے ہیں کیونکہ ہم سے تو بچھڑ رہے ہیں ظاہراً ادھر ملاقات ہو رہی ہے تو دوسرا دن وفات کا ہے اس دن نبی کی روح خوش ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا ویوم یمود سلام ہے جس دن ملاد ہوتا ہے نبی کا اور پھر سلام ہے جس دن وفات اور نتال ہوتا ہے تو نبی آتا بھی سلام میں ہے اور نبی دنیا سے جاتا بھی سلام میں ہے اب آپ کو سلام کی اہمیت سمجھ آگئی بولیے اب جوڑ سمجھ آگئے ہے سلام کا نبی آتا بھی سلام کے جرمت میں ہے ہائے 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 اور نبی جاتا بھی سلام کے جرمت میں ہے سلام کے گجروں سے جاتا ہے اور پھر ویوم یبع سحیہ اور تیسرہ دن وہ کمال کا ہوگا جب قبریں کھلیں گی اور ہر نبی قیامت کے دن اٹھے گا باس الاخرہ کا دن جب ہر نبی شہاد کے لئے امت کو جمع کر رہا ہوگا تو قبر سے اُسْتا بھی سلام کے جرمت میں ہے تو فرمایا سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا ملاد ہوتا ہے سلام کرتا ہوں جس دن میرے نبی کا وصال ہوتا ہے اور سلام بڑھا جائے گا جس دن میرا نبی قیامت کے دن پھر قبر سے اٹھے گا تو نبی کی ساری زندگی اول سے آخر تک سلام میں ہے اس لیے جس نے نبی سے جڑ جانا ہو وہ کثرت سے سلام پڑھا کرے کثرت سے سلام پڑھا کرے یہ اس لیے پھر اسی سورہ بریم یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر تھا ان کا ختم ہوا مضمون تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتْ وَيَوْمَ عُبْعَثُ حَيَّ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی اور سلام ہوگا مجھ پر جس دن قیامت سے قبل میری وفات ہوگی اور پھر سلام ہو مجھ پر اور ہوگا مجھ پر جس دن روز قیامت میں قبر سے اٹھوں گا یومِ مِلَاد یومِ وِسَال اور یومِ بَعْثِ الْآخِرَةِ اس جگہ اللہ پاک نے فرمایا ایک اور نکتہ سمجھ لیں تفسیری نکتہ تفسیری سلامُنْ عَلَيْهِ متقلم اللہ ہے اللہ فرما رہے ہیں سلام ہو یحیٰ پر میلاد کے دن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن دو سنتیں ثابت ہوئی قولِ عیسیٰ علیہ السلام سے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے السلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ حضرتِ عیسیٰ کے قول سے قرآن کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنتِ نبی ثابت ہوئی نبی خود سلام پڑھ رہے اور سورہِ مریم کے پہلے رکوع میں قولِ عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق نبی پر سلام پڑھنا سنتِ خدا ہوئی سنتُ اللہ ہوئی تو سلام ایک ایسی سنت ہے جو سنتِ انبیاء بھی ہے اور سنتِ اللہ بھی ہے پھر اللہ پاک کو جس بھی نبی پر جب پیار آتا ہے خاص بڑی نعمتیں کرتا ہے بڑی سعادتیں کرتا ہے بڑے عنام کرتا ہے مگر جب خاص پیار آتا ہے وہ نبی پر سلام پڑھنے لگ جاتا ہے اس کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی سلام پڑھنا ہے امتیو تم بھی پیار کا اظہار حضور کے سلام سے کیا لگ قرآن کہتا ہے سلام على نوح فی العالمین اللہ پاک سلام پڑھ رہا ہے نوح پر سلام على نوح فی العالمین سلام على ابراہیم سلام ہو نوح پر پھر فرماتا ہے سلام ہو ابراہیم پر پھر سلام على موسیٰ و حارون سلام ہو موسیٰ اور حارون پر پھر فرمایا سلام على الیاسین حضرت الیاس پر سلام ہو پھر فرمایا سلام سارے نبیوں کا اکتہ فرمایا سلام على المرسلین سب رسولوں پر سلام سب رسولوں پر سلام اور جو حضور کے امتی سلام پڑھنے والے جب ان پر فرشتے اترتے ہیں شب قدر میں تو وہ بھی صبح تک سلام ہی پڑھتے رہتے ہیں سلام انہی حتیٰ مطلع الفجر ساری زندگی سلام میں گزری اور جب مومن مریں گے اور امریاں اٹھیں گے تو جنت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا دخول جنت میں بھی جو توفہ ملے گا سلام کا ملے گا سلام علیکم تبتم فدخلوہا خالدین اور پھر فرمایا وَتَحِيَّتُهُمْ جَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام اللہ والے جب قیامت کے دن اللہ سے ملکاک کریں گے تو پوچھا باری تعالیٰ کیا توفہ دے گا فرمایا اس وقت اپنے سلام کا توفہ دے گا سلام کا توفہ دے گا تو سلام جو بنیادی چیز ذہن نشیل کرنے والی ہے وہ میلاج کے ساتھ اس کو گہرا رب اور گہرا تعلق بنا رہا ہے میں کیونکہ سفر میں تھا نورت امریکہ سے انگلین پھر انگلین سے پاکستان پھر سعودی عرب پھر واپس لمبے سفر پر تھا تو میں کتب حدیث کی ساری ساتھ لانے کی بجائے ان کے جملہ متعلق آبواب کے فوٹو سٹیٹ کروا لیے اپنا بوچھ حلقہ کرنے کے لیے کتب حدیث کے سب فوٹو سٹیٹ کروا لیے اب آج جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سلام کا تعلق گہرا تعلق میلاج سے ہے میلاج کے ماہ کا استقبال بھی سلام سے ہو اور میلاج کا جشن بھی کسرت سلام سے ہو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں درود و سلام آقا علیہ السلام پر درود و سلام بیجنے کا حکم دیا اور یہ میں خود بیٹھا تھا ایک دو دن راتے تو کیو ٹی وی پر میرے سرسلہ وار خطاب درود و سلام کی اہمیت کے چل رہے تھے لاہور کے خطاب تھے جو انہوں نے روان کیے اس زمن میں آج چند باتیں ملاج پناسب سے وہ کروں گا جو ان تمام خطابات میں پہلے بیان نہیں کی تاکہ نئے مضامین آپ کو لے ہیں مرکزیت کیا ہے اس پوری گفتگو کی وہ یہ ہے کہ سلام عنوانِ ملاد ہے سلام مضمونِ ملاد ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حکم دیا بڑی خاص توجہ طلب بات ہے بڑی اہم بات ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے اللہ اور اس کے فرشتے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ ٹھوڑی سی گفتگو اضافت پہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو فرمایا اس کے فرشتے یہ ضرورت کیوں پیش آئی کیا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے اللہ کے سوا کسی اور کے بھی فرشتے ہوتے جب کسی اور کے فرشتے ہوتے ہی نہیں تو یہاں اضافت کی ضرورت